نمسکار میں آویناش سینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ایک ملاقات دوستو پچھلے کچھ سالوں میں ریزنل سینیما کافی چڑھا اوپر رہا ہے ریزنل سینیما میں بہت ساری اچھی فلمیں ہوئی ہیں بہت سارا بڑا کام ہوا ہے اسی طرح سے اگر ہم ہریانا کی بات کریں تو ہریانوی سینیما میں بھی پچھلے کچھ سال بہت ہی اچھے سال رہے ہیں بہت بڑیا فلمیں ہریانا کو لے کے ہریانا کے مددوں کو لے کے اور ہریانوی بھاشا ہریانوی سنسکرتی کو سمیٹھتے ہوئے بنی ہیں دنگل آپ جانتے ہیں آمیر خان کی بہت بڑی فلم تھی جو ریسلنگ کو لے کے خاص طور پر مہلاؤں کی ریسلنگ کو لے کے ایک فلم بنی کی کتنا سٹرگل ہے اس میں اور کافی سپر ہیٹ رہی اسی طرح سے سلطان بنائی سلمان خان نے این ایس ٹین ایک فلم تھی چھوڑیاں چھوڑوں سے کم نہیں یہ ستیش کوشک کی ایک فلم تھی لال رنگ ایک اور فلم تھی جو ممبئی کے بڑے کلاکاروں نے ہریانا میں آکے شوٹ کیا اور ہریانا میں ان کو بنایا اس سے ہریانا کے جو کلاکار ہیں ان کو بھی ہنسلا ملا اور ممبئی میں جو ہریانا سے گئے ہوئے کلاکار ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کو بھی ایک پریڑنا ملی کی وہ بھی اپنے پردیش کے لیے کچھ کریں ایسے ہی کلاکاروں میں وہاں کی جو ہستیاں ہیں ان میں ایک نام ہے روحیت بیاس روحیت بیاس جی لیکھا کہیں کہانیکار ہیں کئی سالوں سے ممبئی میں رہ کر کہانیاں پٹکتہ لکھ رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں ان دنوں وہ ہریانا میں آئے ہوئے ہیں ان کی ایک ویب سیریز ہے سرنگ کے نام سے اس کی شوٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے کچھ حصے اس کے چل بھی رہے ہیں ابھی شوٹ ہونے باقی ہیں تو روحیت جی سے یہاں ملاقات ہوئی تو ایک من میں ایک بات آئی کہ ممبئی سے وہ یہاں آئے ہیں ہریانا میں اور یہ جو سرنگ کی جس کی میں بات کر رہا ہوں ویب سیریز کی وہ بھی یہاں کے ایک گھٹنا سے ایک انسیڈنٹ سے انسپائرڈ ہے تو ملتے ہیں روحیت جی سے اور ان سے بات کرتے ہیں ان کے لیکھن کے بارے میں ان کی فلموں کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں اور اس تردل کے بارے میں جو ایک لیکھک کو یہاں سے ایک چھوٹے سے راجے سے چھوٹے سے گاؤں سے جا کے ممبئی میں کرنا پڑتا ہے تو بہت ساری باتیں ہیں ہم کریں گے اور بہت سارا نئی چیزیں جانیں گے جو ہم لوگوں تک پہنچ رہی پاتی ہیں کیونکہ فلموں میں عام طور پر گوسم زیادہ چلتا ہے ریالیٹی کم پہنچ پاتی ہے تو روحیت جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ کا بہت بہت سواغت ہے بہت بہت سواغت ہے آپ نے ٹائم نکالا نہیں یہ تو آپ جیسے لوگ جب اپنے پردیش کے لیے اتنا سمیہ نکال رہے ہیں اور اتنا اچھا کام کرے ہیں سچ میں مجھے بہت اچھا لگا ہمیں بھی جب ملتے ہیں تو مطلب ایک ایسا لگتا ہے اپنا پن کوئی اپنا ہریانوی بندہ اگر بولی وڈ میں ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اپنا ہی کوئی ایک دم خاص ملیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ملیں گے ہریانا کا ہے بولنا ہی کافی ہے بہت اتنا ہی کافی ہے اور تو باقی رشتے بیسی بن گئے تو آپ کب سے ہیں مومبئی میں میں مومبئی میں دوہزار ستارہ جنوری دوہزار سترہ میں شفٹ ہو گیا تھا جی تو وہیں سے جب جوب چھوڑ کے اس میں شفٹ ہوا تو میں نے اس میں ٹرائے کیا کہ کیسے مطلب کہاں پہ جائیں کیونکہ رائٹنگ کا نہ کچھ نہ کوئی اتا پتا کچھ نہیں صرف یہ تھا کہ لکھنا ہے لکھنا ہے یہ لے کے بس پہنچ گیا مومبئی تو دوہزار سترہ سے میں مومبئی میں تھا اور ابھی بھی مومبئی میں ہوں تو آپ نے کہا کہ آپ جوب میں تھے تو جوب چھوڑ کے گئے کیا مطلب ایسا کیا جنون تھا اچھلی میں نے کمپیوٹر سے ڈیپلومو کیا ہوا ہے تو پوری لائیف ہی مطلب جو کیا نا اس کا کچھ نہ کچھ اُلٹا چلتا ہی گیا ڈیپلومو میں نے کمپیوٹر سے کیا اس کے بعد جوب جو کی وہ الیکٹرونک میں کی سیلس ان سر ویس انجینئر میڈکل فیلڈ میں تو چندگڑ میں کی اس کے بعد میں پونے شفٹ ہو گیا اچھا دوہجار گیارہ میں تو دوہجار گیارہ سے دسمبر بارہ دسمبر دوہجار سولہ تک میں پونے میں تھا پورا مہاراشتہ دیکھتا تھا جی جی تو ایک دن آگیا ہے کہ اب منکی کی جائے منکی کی جائے مجھا نہیں آ رہا ہے سنتوشتی نہیں ملتی نا اندر سے سیٹس فیکشن نہیں تھی کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ لگتا ہے جیسے دنیا کا کوئی کرج لیا ہوا ہے وہ اتارنا ہے اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے وہ جندگی ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی اور کی زندگی جی رہا ہوں کہ اب اپنی جی جائے تب کیا اس کے بعد آ گیا میں چھوڑ دی میں نے جوب جوب چھوڑ کے میں آ گیا تو اس کے بعد انپم خیر سر کا انسٹیچوٹ ہے وہاں سے میں نے سوچا کہ رائٹنگ کی توڑی نولیج لی جائے کہ میرے کو پتہ ہے کہ میں لکھتا ہوں لیکن ایک فورمیٹ ہوتا ہے لکھنے کا سکر رائٹنگ ایک فورمیٹ ہے بلکر خیر سر کا میں نے دیکھا اس میں ایک پروسس تھا اس کا بھی میں نے اون لائن اپلائی کیا اس میں انہوں نے فورمیٹ مانگا سٹوری لکھ کے دکھاؤ سین لکھ کے دکھاؤ ڈائیلوگ لکھ کے دکھاؤ کی کیسے لکھتے ہیں تو میں نے کیا اون لائن اس کو ان کو بھیج دیا اس کے بعد ان کی کوئل آگئی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ پورے دیش سے اتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں ایک کنفیوجن بھی تھی اور تھوڑا یہ بھی تھا کہ کیا ہوگا اس کے بعد کیونکہ میں جوب چھوڑ چکا ہوں اور گھر والوں کا بھی پریسر ہے بلکل خیر آگیا ان کی کوئل آگئی تو میں بڑا خوش ہوا اس دن دوستوں کے ساتھ تھا وہاں پولے میں فلیک پہ اگر کوئل آگئی بھائی وہاں سے کوئل آگئی تو انہوں نے بلائے وہاں پہ ملنے کے لیے تو بلائے تو انہوں نے بولو کہ آپ سلیکٹ ہوں اور اس تاریخ سے ہمارے بیچ چالو ہو رہا ہے اور آپ جوئن کیجئے تو میں نے جوئن کیا جب فرس ٹائم گیا تو سب سے پہلے سب پھول تھا لیٹ ہی پہنچا سورو سے ہی ہے سکل ٹائم سے ہی میں کبھی ٹائم پہ پہنچتا ہی نہیں ٹائم پہ نہیں پہنچتا ہوں لیٹ پہنچا ہوں وہاں بھی تو سب سے پیچھے جو بینچ وغیرہ سب تھے الگ لگ سب پھول تھے تو ایک پیچھے چیر رکھی دیں میں وہاں پہ بیٹ گیا اور ایک ساتھ میں ایک اور لڑکا تھا تو ہم دو بیٹھے پیچھے تو سامنے جو ہمارے مینٹور ہیں جی انہوں نے بولا کہ چیر لے کے آگے آجا پیچھے کیوں بیٹھے ہو آگے آ کے بیٹھ گے تو وہاں پہ سب سے پہلی پہلی ملاقات میری ہوئی میور پوری سے جو کی بولیور کے بہت جانے مانے نام ہے بہت بڑیا کام کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں بہت سنگیج کینگ یہ سب سونگ جو ہے نا سنگیج کینگ کے سب ہی سونگ انہوں نے لکھیا جو ہم نے چھوٹے اس میں سونے آئے سونگ وہ باد میں پتلا کہ سر کے لکھی ہوئے ہیں ان کے لکھی ہوئے ہیں وہ کس سے بھی ان سے خیر سیئر کیا تھا میں انہوں نے باہر میں جب ان کے ساتھ میں موقع ملا مرکو تو پہلی ملکات جب ان سے ہوئی تب جا کے پھر رائٹنگ کا انہوں نے ہی مطلب پورا سکھائے کیا سکرپ رائٹنگ ہے ایک رائٹنگ ہے ہم سوچ لیں گے ایک تھوٹ آ گیا ٹھیک ہے نا اب کیا نا ایک مٹی کے ڈلے کو گڑا کیسے بنا نا وہ تو ایک کمہار ہی دیکھے گا نا بلکل بلکل تو جو کمہار کا جو انہوں نے ہمیں ایک سیپ دینے کا کام کیا وہ میورپوری سر میں بھی اچھا تو ایکسپرٹیز وہاں سے وہاں سے میں بھی اور تھوڑا یہ بھی تھا کہ سرماتا تھا میں اس ٹائم بولنے میں جیجک تھی لیکن میورپوری سر کے ساتھ میں ملک مطلب ایسا ایک ماحول بنایا کہ کوئی کسی سے کچھ نہیں کھل کے بولتے کھل کے سٹیج پہ بھی جاتے تو کھل کے بولتے کہ تو اندر سے جیجک نکل نہیں چاہلی ہوگا اور جب آپ کے اندر سے جیجک نکل جائے گی تو اپنی جو یہ کہانی ہے آپ جو بھی کچھ کہنا چاہو گے نا اس کو کھل کے مطلب ابیویت کر سکتے ہیں ابیویت کر سکتے ہیں کھل کے لکھنے کی شروعات کیسے ہوئے آپ نے کہا کہ میں شروع سے لکھتا تھا تو یہ لکھنے کی شروعات کیسے ہوئے لکھنے کا ایسا ہے کہ میں پانچ یا چھے سال کا تھا اس ٹائم میں تب سے کچھ نہ کچھ تھا ایسا اور میرے جو دادا جی تھے وہ تھوڑا پڑھتا ہی اس میں تھے پڑھتے رہتے تھے ہمیں بھی پڑھنے کو ملتا تھا تو جب پڑھتے تھے جو چیز آپ پڑھو گے نا تو آپ کا دماغ کھل جائے گا تو آپ کو لکھنے کا آٹومیٹک من کرے گا آپ کوئی بھی بک پڑھو گے تو آپ کا من کرے گا کہ میں بھی کچھ لکھوں تو بچپن سے میں نے دھاری میک بکس وغیرہ بہت پڑھ تو بچپن سے سوادھائے ہوتا تھا ایک میں سوادھائے میں جاتا تھا تو سوادھائے کے جو بھاؤ گیت ہوتے تھے تو جو اس کو سنچالک تھے جو اس کے میں نے لکھا ایک بھاؤ گیت لکھا اور ان کو دکھایا تو ان کو بہت پسند آیا تھا تو میں نے انہوں نے گھولا کہ اس کو لکھو بالکل آگے بھی لکھ تو میں نے آگے ایسی لکھنا چالوں گیا تو پہلے شروعات سائری سے ہوئی وہ سب کی ہوتی ہے ان سے شروعات سائری بھی بس جو آ گیا میرا پہلا ایکچلی سیر جو تھا وہ تھا کہ جس پیڑ کی کھول میں پنچھی اپنا مقام بنتے آج وہ پنچھی مجھ سے اپنا دامن چھڑا چلے ہیں اور یہ سیر میں نے کہیں پہ لکھا نہیں تھا صرف جہن میں تھا دماغ میں تھا جو کہ میں نے دو ہزار تیرہ یا چودہ میں اس کو لکھا اوہ اتنے سال تک دماغ میں دو ہزار چار سے دماغ میں تھا دو ہزار چودہ میں اس کو لکھا اپنے لیکھن کو کس طرح سے سنجو کے رکھا آپ نے جو فیلنگ سے ان کو کاغذ تک اتارنے میں اتنا سال بیچ میں چھوٹ بھی گئی تھی ہزار چھوٹ بھی کاریر کا دباؤ پڑا کاریر کا اور وہ بلکل ڈیفرنٹ ترے کا کام تھا بہت بہت تالگ تو اس ٹیم جو میں آج ہوں اس کو میں بھول چکا تھا بیچ میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں ہے بچپن سے تھا سوک تھا کہ بولی وڈ میں جانا ہے وہ کرنا ہے کرنا ہے سوک بہت تھے یہاں تک کہ ملٹری میں بھی جانے کا تھا ہائٹ کم گے گی ایک انس سے رہ گیا اس میں تو لیکن ممبئی پہنچنے میں کچھ کم نہیں رہا تو خیر واپی شروع کیا میں نے اس کا بھی ایک الگ ہی قصہ ہے جی میں نے سائری تو شروع کر دی لیکن میں نے کبھی کسی کو دکھائی نہیں ڈائیری میں لکھتا تھا اور بیگ میں تھا کیونکہ میرا تھا ٹریبل کرنا پڑتا تھا مہاراشتر کی سٹی جو ہے وہ ایک سٹی جو کافی کافی دور ہے دو سو اور ہائی سو کلومیٹر پانچ چھے گھنٹے نورمل لگتے تھے تو بیٹھے بہتھے 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 اور لکھ لیا کچھ بھی دیکھ رہا ہوں کوئی خیال جایا نہیں جایا ہر خیال کا کچھ نہ کچھ آپ کو کام آئے گا لکھ لیا تو کسی ایسا ہوا کہ میرے چاچا کے گھر پہ جو بچے ہیں تو ان کو ایک میوزک سکھانے کے لیے تیچر تو سکھا رہا ہے میوزک میرا میوزک سنتے کیونکہ سائری موسیق سنے گا تو موسیق سنے گا تو بیٹھا اور میرے پاس کچھ ہے میں ڈائری لے میں نے دکھایا اس کو سائری میں بھی لکھتا ہوں اس نے سائری پڑی اور آپ نے کہیں پبلش کیا مکر نہیں میں صرف لکھ کے میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں بتایا بھی نہیں تو بول رہا ہے کہ مطلب مطلب میں سوک یہ کیا بول رہا ہے مت لکھو مطلب جب آپ اس کو پبلش کر نہیں رہے ہو اتنا وہ سائری لکھ رہے ہو تو اس کو پبلش کروں اس کو پبلش کروں مطلب انہوں نے نیگٹیو طریقے سے دیکھا پوزیٹیو طریقے میں کہا بلکل کہ اگر کہیں دکھانی نہیں کسی کو لکھ کیوں یہ بھی ہے جب کوئی چیز آپ کے اندر کلا ہے یا کوئی کھلاڑی بھی ہے جب تک اس کھلاڑی کو مطلب ایک پلیٹ فورم پہ وہ نہیں جائے گا اب یہ تو ہے نہیں کسی کو گھر بیٹھے کسی کو پتہ لگے گا کہ ہاں بھئی یہ کھلاڑی ہے وہ کھلے گا تب ہی پتہ لگے گا اور اس کا کھل لوگ دیکھیں گے تب ہی جانیں گے کہ یہ کھلاڑی ہے آپ آپ نے نوکری چھوڑی اور اس کے بعد اتنے دن سٹرگل کیا وہاں پہ رہے تو پریشر اب بطارے گھر والوں کا تھا تو یہ یہ ظاہر سی بات ہے ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ سٹرگل کا ٹائم آپ نے کیسے گیا اس میں بھی ایکشلی میرے پونے کے جو دوست ہیں انہوں نے بہت ساتھی ہے میرا کیونکہ دوہجار سولہ میں میں نے دسمبر میں جوگ چھوڑ دی اور جنوری میں 22 جنوری میں نے انپم خیر سرکاری جوڑ دیا جوڑ دیا رائٹنگ کا آگیا سب ہو گیا تین مہینے نکل گئے لیکن اس تین مہینے کے بعد کام بھی چاہیے میں نے سیکھ لیا سیکھنے کے بعد میرے کو یہ بھی ہے کہ کام بھی کرنا ہے ہم اس میں 35 ایک بیچ میں 35 تھے تو اب یہ تھا کہ اب کروں کیا راستہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا کیونکہ میں ایک بندے میں نہیں جانتا تھا کہ اب کہاں جاؤں کیسے بات کروں کہاں سے شروعات کروں تو وہ جو پریڑ تھا اس میں خرچہ دیکھو پونے مومبئی جیسے سہر ہے اور اس میں خرچہ جتنا میری جیب میں ہم نے کر لیا اور اب کھالی بلکل تو اس میں جو میرے پونے والد دوست تھے وہ سوفٹوئر انجینئر بغیرہ ان کے ساتھ میں رہتا تھا ان کے ساتھ بہت بڑیا لائف رہی سب سے اچھی لائف میری جو جندگی کی رہی وہ ان کے ساتھ مری ان کے ساتھ جو بیتایا کہ راتوں ہم گھومتے چائے پینے جاتے تو میں دن میں جب وہ سب اوفیس چلے گئے میں دن میں گھر پہ ہی تھا تو ایسا ہے کہ میں فون کر کے ان کو کچھ بولتا نہیں تھا کہ بھائی مرے پاس پیسے نہیں ہے اور کھانے کا بھی نہیں ہے کچھ تو خود ہی اوفیس سے بیٹھے ہوئے فون کرتے ہیں بھائی کچھ کھایا کیا بخانے یہ بھی کھایا تو کچھ نہیں ہے تو خود ہی وہاں سے اوڈر کرتے تھے اوفیس سے پھر ہم نے بنانے ہی چالو گل بیا یہ دیکھ کے انہوں نے بناتے ہی ہیں تو انہوں نے بہت ساتھی ہے میرا اس کے بعد کام پکڑ لیتا تھا کوئی جیسے اپری ویڈنگ سوٹ ہوتے ہیں اس کے لئے سونگ ہوتے ہیں وہ لکھ لیتا تھا تو تھوڑا کرچہ اس میں سے نکل جاتا تھا تو ایسے وہ دوست تھے انہوں نے میرا سٹرگل ٹائم میں بہت ساتھ تھے بہت ساتھ چلیے یہی طاقت ہوتی ہے یہی کمائی ہے دوست ہی کام آتے ہیں دوست ہی کام آتے ہیں پہلا بریک کب ملا آپ کو لکھن میں کہانی لکھنے میں پہلا بریک کے ایسا ہے کہ جو میں نے ابھی بتایا سٹرگل کا ٹائم جی کہ کوئی راستہ نہیں نجر آ رہا ہے کہ میں کیا کروں اور انوبام خیر سر کے جب یہ ہوا لاشٹ میں ہم نے پیچنگ بغیرہ کی سب آئے تھے سونی سے آئے تھے اور ایک دو پروڈیسر آئے تھے کریٹیف سائے تھے تو ان کو سٹوری پیچ کی ایک جیکٹ ورڈ میں آپ کو میور پوری سر کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا بولا تھا جب میری سٹوری ایکسیل میں نے جو پہلے سٹوری دی تھی وہ کسانوں کے اوپر لکھی تھی اچھا ہے انہوں نے بولا تھا کہ کوئی دمدار سی سٹوری لکھ اس سے الگ لکھ ٹھیک ہے سٹوری اچھی ہے لیکن کچھ یونک چیز لکھ تو بچپن سے پڑھا ہے اس کو میں نے اپنے طریقے سے لکھا اچھا ہے کوئی فک مطلب پورا فکشن ہے میں نے اس میں سائنس ڈالی کہ ہر چیز کا ایک لوجک ہوتا ہے آج ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ تیر چلا اور اس کو لگا اور وہ کئی کلومیٹر دور گرا اس کے پیچھے میں نے سائنس لگائی تو لوجک جب لگائیں گے تو وہی چیز ایک اچھی بند کے آئے گی اور ریل بھی لگے گی اور جو ابھی تک سنا سنایا ہے اس سے ہٹ کے ہوگی تو انٹرسٹ بھی کریئٹ ہوگا تو وہ سٹوری جب میں نے وہاں پہ سنائی وہ کسی کے پلے نہیں پڑی یہ کیا ہے لیکن مہیور سر نے اسی ٹائم سب کے اس پہ بولا تھا کہ سب کے سامنے بولا کہ روی یہ جو تری سٹوری ہے نا یہ ایسے کسی کو سمجھ جائے گی بھی نہیں کیونکہ جو تُو نے لگ دیا نا وہ ہم بھی نہیں کہیں بار لکھ پاتے یہ ایک جیکٹ ورڈ تھے میور پوری سر کے ان سے مطلب ایسی چیز سننا ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو جاتے کہ اتنا بڑا رائٹر اگر یہ بات بول رہا ہے تھوڑا کونفیڈینس ملتا ہے ہمیں بھی کہ اگلا کوئی پروڈیکٹ اگر میں اگلی کوئی کہانی لکھوں گا تو یہ کونفیڈینس سے لکھوں اور یہ کونفیڈینس ہونا جروری ہے رائٹر میں بلکل خود پسند کی یہ ورڈ سر نے ہی بولا تھا کہ رائٹر کو ہونا چاہیے کہ میں نے لکھا میں سب سے اچھا لکھتا ہوں یہ چیز رائٹر میں ہونی چاہیے کہ میں لکھتا ہوں اور میرے کو کونفیڈینس ہے کہ میں بہت اچھا لکھتا ہوں تب اچھا لکھا جائے گا اور اگر ہمارا لکھا ہوا ہمیں خود کو ہی اس میں مزا نہیں آیا مجھا نہیں آیا تو پھر دوسرے کو کہاں سے آئے گا تو بریک میرا ایسا ملا کہ یہ سب ہو گیا کورس کر لیا میں نے سب کر لیا اس کے بعد میں پونے میں دوستوں کے پاس جو جو سٹرگل ٹائم میں نے بتایا کہ وہ ایسا کرتے تھے تو میں نے ایک دن میور سر کو میسیج کری دیا فیس بک پہ میں نے کر دیا سر میرے مطلب ایسا ہے کہ گھر جانے کے وہ آگے کیونکہ اب میں ان کے اوپر بھی کب تک رہوں گا دوستوں کے اوپر اور سر کچھ ہے تو بتائیے تو انہوں نے کچھ ہوگا تو میں بتاتا ہوں اور اس میں بھی ایک چیز میرے یہ سٹرگل بھی میں اس لئے کر گیا کیونکہ جب انہوں نے ایک بات بول لی تھی کہ اگر آپ یہ سوچو گے کہ اگر میں رائٹر نہیں بن پایا یا سنگر نہیں بن پایا تو میں جاؤں گا اپنے گھر والوں کا بیجنس سنبھال لوں گا دکان سنبھال لوں گا یہ جو کر لوں گا وہ کر لوں گا پھر بند نہیں پا ہوگا یہ سوچو کہ جو ہے بس یہ ہی ہے اس کے بینا میرے پاس کوئی اور option ہی نہیں ہے باقی سارے راستے بند کرنے پڑتے ہیں خاص طور پر جو یوہا لیکھک ہے اور جو پروفیشنل رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بہت بڑا سفر تو میور پر میور سار کا میسیج آیا کہ رویت میرے پاس کچھ کام ہے کچھ پروڈیکٹ لے رہا ہوں اور ملو ایک بار آبا سے کونٹیکٹ کر آبا ان کے ساتھ میں تھی تو آبا سے کونٹیکٹ کر آبا نے بولا کچھ دن آجا جاؤ آبا نے بولا ممبای آجا جاؤ آبا سار کے آفیس میں بیٹھ کے ایک چیر رکھی تھی سار بول میں بھی میں اس پر گانے لکھتا ہوں اور میں اس چیر کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس چیر پر وہ گانے لکھے گئے ہیں جو میں نے بچپن پر بھی سونے اور آج بھی سونے ہیں چاہے وہ بجرنگی بھائی جان کا ہو چل بیٹا سیل فی لے لے رہے یا چکن ککڑو کو تو میں اس چیر کو گوھر سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ سائر ہے نا سونگ لکھنے کا ایک جنون ہے تو وہ چیز چیز کرتے ہی ہیں ہم کہیں پہ جائیں گے کہ ہاں یہ رائٹر ہے اگر اس نے یہ چیز یہاں پہ بیٹھ کے لکھی ہے اور اس جگہ پہ تھا میں اپنے سکول میں تھا تو پھر جی جی ماں ان کا ایک سیریل تھا جو وہ کر رہے تھے سٹار بھارت کے لیے اس میں میرے کو موقع دیا کہ ڈائیلوگ لکھ تو اس میں میں نے ڈائیلوگ مہیور سر کے ساتھ میں سٹارٹ کیا یہاں سے شروع تو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے گوڑ فادر آپ کے مہیور پوری سر بہت بڑیا بینا کسی فلمی بیگراؤنڈ کے آپ ممبئی پہنچے اپنے دوگے سٹرگل کیا اور پھر ایک سکسس کی سٹوری بھی ہے کسی کے ایک ساتھ کوئی ہو جیسے کہ میرا کوئی دوست ہے فلم اس میں یا کوئی بھی ہے ایک نولیج ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیسے کام ہوئے گا کیسے کام کرتے ہیں میں کس سے ملوں کچھ پتا ہی نہیں کہ کس سے ملوں میں جانتا ہی کہیں کہ ممبئی میں ہے کس جہاں اب تو پتا ہے سب اب پتا ہے اس ٹائم پہ یہ نہیں تھا کہ فلمی لائن میں ایک دم سے گھسنا بلکل اور کسمت نے بہت اچھا ساتھ گیا میرا ہر پروڈیکٹ میں نہیں وہ مہنت بھی ہے تو ایک چیز ہے لیکن گھر والوں کی پرتکریہ کیا رہی اس پورے اپیسوڈ میں جب میں نے جوب چھوڑی نا ایکشلی میرے سب خلاف تھے سب اب اب کیا بولوں رشتہ ناتے تو خیر کیا بتاؤں پھر ان کو برا لگیں نہیں سہی سب خلاف تھے کہ سب کا یہ ہی دباؤ تھا کہ اس کو یہاں سے بولاؤ اور یہاں پہ کیا کرے گا یہ تو صرف دکھاوئی کی طرف بھاگ رہا ہے کہ ٹی وی پہ دیکھا اور یہ بننے کی سوچ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہوتے ہیں تو یہ بڑے بڑے خواب دیکھنے والا اس کو بولو وہیں پہ گھر پہ بولاؤ اور وہیں پہ کچھ اس سے جوب کرواؤ لیکن ممی جو ہے نا میری انہوں نے ساتھ دیا انہوں نے بولا دیکھ سب نے برائی تو دے دی اب کچھ بند کے دکھائیے تو یہ ہی رہا میرا کہ مو سے کیا جواب کسی کو دے گا مو سے جواب دیا کبھی کام کرے گا نہیں بلکل اس میں آپ ہی غلط ثابت ہو جاؤ گے آپ کام سے جواب دو بہت بڑی بات ہے تو میں نے کام سے جواب دیا اور اگلا سیریل جو میرے کو ملا وہ فیر فائلز ملا جس کو میں نے 2018 میں اس کا ایک سیجن لکھا ہے پورا اچھا فیر فائلز کا وہ میرا پہلا نام فیر فائلز میں ملا ایکشلی مہیور پوری سر نے دیا لیکن انہوں نے انہوں نے اناؤنس کیا تھا جو میری رائٹنگ ٹیم ہے ڈائلوگ انہوں نے لکھے ہیں وہ سب انہوں نے فیس بوک پہ آج بھی موجود ہے انہوں نے ڈالا ہوگا ہے تو جو ایک بڑا نام ہے رائٹر کا تو پروڈکشن کے سامنے اس کا نام ہے تو پروڈکشن ایسے کسی یہ تو ہے نہیں کہ دس رائٹر کی ٹیم ہے تو دس کے دس کے نام دے گا دس کے نام آئیں وہ ایک کپٹن جی اور گروہ بھی ہیں ہمارے تو تو ان کا تھا انہوں نے یہ چیز پہلے ہی بولی تھی دیکھو کہ اگر میں پروڈکشن سے بات کروں گا اگر الو کیا تو میں دلوا دوں گا اس میں کوئی اگر وہ من کے بھی ساف ہیں بہت بہت اچھ انسان ہیں بہت بڑی طریقے سے ایک ایسا نہیں لگا کہ بندہ اتنا کام کر چکے ہیں کوئی ایگو اس کے اندر ہیں وہ نہیں ہے بھی ایسے ملے ایک تم کمفرٹ ہو جاتا بندہ پہلی ملکات میں اور ایسے جب ہو جاتا ہے نا ماحول جب بنتا ہے تو بندہ کھل کے کام کرتا ہے ہم جو ہے کھل کے بول پائیں گے پھر تو پہلا سیریل ملا آپ کو جس میں نے جس کا سکرول میں نام آپ کا آیا ہے وہ ہے فیر فائلس فیر فائلس وہ بھی ایک کہانی ایک چلی ایسی ہے میں تھا انہاوس رائٹر ہم دو تھے انہاوس رائٹر میں اور ایک اور دوست تھا ہم سوہیت کھنا تو سوہیت روہیت دونوں تھے سوہیت روہیت جوڑی تو سوہیت کو ایک فائملی فنکشن کے لیے آسٹریلیا جانا پڑا اور میں اس ٹائم آپ کے آجانے سے سیریل تھا بودھی ٹری گئی تو اس کا سکرپٹ سکرپٹ دیکھ رہا تھا رائٹر سے کیسے تال ملک بٹھانا اور چینل کے ساتھ بس وہ تھا تو اس میں انہاوس رائٹر میں سیٹ پہ رہتا تھا بور ہوتا تھا ایک مہینہ میں گیا میں رائٹر بن کے آیا سیٹ پہ بیٹھا ہوں بور ہو رہا ہوں تو سنجوگ بھی ہے کہ میں یہی بولتا ہوں کہ کسمت نے یہاں بھی ساتھ دیا کیونکہ دیکھو موقع ملنا ضروری ہے بلکل بلکل تو سوہیت کو فائملی فنکشن کے لیے جانا پڑا آسٹریلیا اب فیر فائلز وہ لکھ رہا تھا اس کے ڈائیلوگ اب ڈائیلوگ کے لیے بچا میں میرے پاس فون آیا کہ رویت ترکو یہ اپیسوڈ آیا ہے میں اٹھایا بیگ اور میں بھاگیا گھر پہ مگا بھیجو اپیسوڈ میں تو بیٹ کرنا ہوں کب سے کم ملے ملا فائنلی اور کیا میں نے تو میرا فرسٹ نام جو آیا تھا وہ تھا 6 یا 7 جنوری 2018 جی ٹی وی فرسٹ ٹائم جب دیکھا میں ٹی وی آن کر کے گھر پہ بولا ہوا ہے ایسے کر کے آ رہا ہے نام آئے گا اس میں وہ جو تھا پہلی بار جب نام تھا اس کا میں نے فوٹو نگال کے پھر وہ مہی اور سر کو بھی بھیجی گی بہت جگیا سا ہوتی ہے بہت خوشی بھی ملتی ہے اور جو پہلا سیریل تھا جی جی ماں وہ گاؤں میں بہت فیمس ہوا میرے تو گاؤں سے فون آتے تھے کیونکہ ان کو لگا تھا پتا کہ رویت لکھ رہا ہے تو پوچھتے آگے کی کہانی کیا ہے کیونکہ ان کو بھی ایک ہی ہے نا کہ ہم پہلی جان لے پہلے جان لے بلکل اور پھر بتائیں لوگوں کو یہ دکھو اس میں یہ ہونے والا ہے لوگ دن کا بیٹ نہیں کرتے نا آگلا دن کا بھائے فون کر کے سام کوئی کہ آگے کیا ہے اس میں آگے کیا کہانی ہے کہانی بتا نا کہانی تو دیکھو تم دیکھو آگے اگر میں بتا دوں گا تم مجھا نہیں ہے اگر میں تمہارا مجھا کیوں خراب کروں اچھا لگ رہا ہے نا تمہیں اچھا لگ رہا ہے بہت بڑیاں تو پھر ایسے ہی دیکھو اگر میں تمہیں بتا دوں گا نا تم اس میں پھر وہ انٹرسٹ نہیں لے پاوگے تم سوچو کہ اب مجھا نہیں آ رہا تو مجھا ختم ہو جاتا ہے اس چیز کا اس لئے سکریٹ رکھنی پڑتی ہے یہ چیزیں چھپا کے رکھو وہ انٹرسٹ بنا رہے گا سورنگ کے بارے میں کچھ بتائیے بڑی چرچہ ہے اس کی آج کل سورنگ کا بھی سور بہت کام ہوئے اس کے اوپر پہلے کہانی کچھ تھی وہ چینج ہو گئی اس کے بھی چھے اپیسوڈ لکھ چکا تھا اچھا تو وہ چینج ہو گئی کہانی چینل سے چینج ہوئی کہ ہمیں کچھ ایلک کرنا ہے یہ تو ایلک کیا اس میں پھر وہ چھے چھے اپیسوڈ بیکار اگلا سٹارٹ کر دیا اگلی کہانی ہوگی فائنل ہوگی سکرین پلے ہو گیا اس کا ڈائیلوگ چالو کر دیا اس کے بعد پھر چینل سے پنگے ہو گیا اچھا ایسے نہیں ہے میرے پاس رات کو پانچ اکتوبر کی سائد بات ہے رات کو پھون آیا ساڑے بارہ بجے کہ سر آپ کو آنا پڑے گا پروڈکشن سے پھون آیا کہ آپ کو آنا پڑے گا مومبئی اور صبح میٹنگ ہے صبح میٹنگ ہے اور میں ابھی ساڑے بارہ بجے اس دن وٹس اپ بغیرہ سب بند تھے انسٹا وٹس اپ بند تھا اس دن اچھا ادھر تھند ہو گئی تھی میرے در یمنا نگر میں ابھی کیا اسے کروں گا چلو کر دو ٹکٹ چھے بجے کی ٹکٹ بول رہے ہیں مگر چھے بجے کی مت کر ہو گئی چندگر جانا بھی ہے ٹائم بھی لگے گا میں تو کچھ تیاری بھی نہیں ہے میں تو گاؤں میں ہوں گاؤں میں تو ایسے نہیں بند کر رہا ہوں گا صحیح بات ہے وہاں تو نورمل طریقے سے ہوں اور کافی ٹائم سے گھر پہ ہی آ گیا اب واپس مومبئی جانا ڈیڑھ سال بعد اور سب کیا پھر راتو رات ہوئی ٹکٹ ہوگی سوگے پہنچ گیا بارہ بجے بیٹھ گیا وہاں پہ چینل میں گیا ڈائریکٹ تو وہاں پہ میٹنگ ہوئی اب ختم ہوئے گی دس بجے میں سوچ رہا ہوں ریشٹ کروں گا کیونکہ ایک رات تو وہ نکل گی ٹکٹ ہونا اس میں ہی نکل گیا اور ایک دن میں پہلے بھی ایسے ہی تھا کہ رات کو نہیں سویا میں سوچا تھا دن میں سوگ گا تو وہ بھی ایسے گیا دو دن ہو گئے تو میں سوچ رہا ہوں اب آٹھ بجے دس بجے سیدہ میٹنگ ختم ہو جائے میٹنگ چلتی گئی چلتی گئی پانچ بجے سوگے سوگے پانچ بجے میرا ایسے ہو گئے کہ سر اب جو آپ بول رہو اب میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کچھ دیماغ میں جائی نہیں رہا میں کنسنٹریٹ کرنہ ہی نہیں پا رہا ہوں اس کے اپر کہ اب میرے کو ریشٹ جائیے تو انہوں نے اوپس میں دے دی ایک جگہ کہ آپ اس وم میں یہاں پہ سو جائیے ہم نین بھی نہ آئے یہ رائٹنگ کا پروسس بتا رہا ہوں آپ کو سورنگ کا تو حالت ایسی ہوگی کہ نین نہ آئے اور کیا کروں میں نے سیلیس جی کو اٹھایا سر نین نہیں آ رہی ہے ایک بار ہسپیٹل بی پی بغیرہ چیک کر لیتا ہوں تو کوپر ہسپیٹل لے کے گئے انہوں نے بھول ہے یہ سب سٹریس کی وجہ سے تو آپ ریشٹ کیجئے تو خیر میں گیا فلیٹ پہ گیا اور سو گیا وہاں پہ چھیک بجے سویا ساڑے آٹھ پھر اٹھ گیا سو گئی پھر واپس بارہ بجے میٹنگ میں آگیا میں پھر چال ہوا پھر آٹھ بجے تک میں نے سب جو ان کے پوئنٹس تھے سب نوٹ کر لیے سب ہو گیا ڈسکسن جتنی تھی سب ہو چکی آگے آٹھ بجے پھر میں سو گیا اس رات پورا سویا اگلے دن تک کہ میں آج تو خوش کام نہیں کروں گا تو رائٹنگ کا فائلن شروعات ہوا پورا ڈرافٹ ایک ایک کر کے اپیسوڈ لکھتا چلا گیا اور دیتا گیا اس کے بعد پھر واپس میٹنگ پھر یہ رائٹنگ پروسس ہو گیا فائنلی فائنل کر کے یہاں پہ آگے اور سورنگ کا ایک کہانی ہے اچھلی سب کو معلوم ہی ہے سورنگ کا جو ایک گوہانا میں جو گوہانا میں بینکروپری ہوئی یہ اس کیس کے اوپر ہے ہاں صرف کہانی میں صرف اتنا ہی ہے کہ گوہانا چوری ہوئی تھی باقی تو دیکھو اگر ہم ڈوکیمنٹری تو ہم دیکھو بنا نہیں رہے بلکل اور ہم کسی کہانی کو اگر صرف بتا دیں گے لوگوں کی وہ رہتی ہے یار اس بندے کے اوپر بنا ہی لیکن اس میں تو اس کی رومینٹک لوگ سٹوری ڈال دی اس میں وہ چیز ڈال دی اس میں وہ ڈال دیا یہ تو تھا ہی نہیں یہ تو تھا ہی نہیں تو یہ چیزیں تھوڑا کریٹ بھی کرنا پڑتا ہے ہم انٹرٹینمنٹ سے انٹرٹینمنٹ مطلب ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں بلکل یہ ہمارا کام ہے تو اگر ہم ہر چیز سیم ٹو سیم بتا دیں گے پبلک اس کو بولے گے بڑی بیکار ہے دیکھ کے ہی بولے گی نہیں اس کا تو پتا ہے وہ اکباروں میں چھپ چکی وہ پڑ چکے اس میں ایسی چیز نہیں ہے وہ ایک crime کی چیز تھی crime ہوا ہے اور آپ انٹرٹین کر رہے ہیں تو اس میں امیجینیشن ڈالنی پڑیں گی اس میں اتار چڑھاؤ ڈالنے پڑیں گی اس میں اگر ہم سسپینس ڈالنے پڑیں گے اس چیزیں ڈالنے پڑیں گے تو جس کو اس کہانی کا پورا پتہ بھی ہے وہ بھی انٹرسٹ سے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کچھ لگ رہا ہے کہ کیسے کیسے ہوا اس کا ایک 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 جیمپل میں صحیح آپ کو دے بھی دوں اور یہ ایکچولی غلط ایک جیمپل بھی ہے لوگوں کو اس چیز کی سوچنے بھی چاہیے آج لوگوں سے مطلب میرے سے پہلے والی جو آپ کی جنریشن ہے میں انہی کا بتا رہا ہوں وہ جو ایک کہانیاں بنتاتے ہیں ہمیں مہابارت کی کہانیاں بتائیں گے رامائین کی کہانیاں بتائیں گے ساری کی ساری مہابارت کی کہانیاں ساری جو ہیں وہ بی آر چوپڑا کی جو مہابارت آئی تھی وہ کہانیاں بتاتے ہیں اور جو کہ رامانند ساگر جی کی آئی تھی وہ رامائین اس کی کہانیاں ہمیں بتاتے ہیں ہمارے دماغ میں وہ ہی بیٹھ گیا تھی لیکن جب ہم نے بکس پڑھی تو وہ ایک الگ تھا تو یہ ڈیفرینس ہمیں سا ہوتا ہے کہ انٹرٹین کرنے کے لیے ہمیں وہ چیز ڈالنی پڑتی ہے لوگوں نے دیکھو اتنا اچھا بنایا کہ لوگ اسی کو سچ مانتے ہیں اور یہی کہانی ہے آپ اس سے پیسے اگر جائیں گے تو جو رامائن لکھی گئی باہمکی جی کی اور اس کے بعد تلسی داس جی نے اس کے بہت سالوں کے بعد جب رامچری تمانس لکھا تو اس میں انہوں نے اپنی امیجینیشن ڈالی تو دیکھو یہ تو سمریتیاں ہیں بلکل سمریتیاں جو ہیں وہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں اپنے پریویش سے بھی آج جو لکھی جائے گی اگر کچھ لکھیں آج کی یہ بھی سمریتی ہے آج کوئی ایک کعوی اگر کوئی لکھ دے اچھی کسی سنت کے اوپر لکھ دے یا کسی رامائن کو ہی اپنے طریقے سے لکھ دے یہ سمریتیاں ہیں جو کی اس ٹائم کی جو لکھی تھی وہ ٹائم تھا اس سمیں کے لئے تھی آج کا جو سمیں ہے بندہ آج کے اس سے لکھے گا رائٹر جو ہے لکھر جو ہے وہ آج کے طریقے سے اس کو لکھے گا بلکل صحیح بات ہے تو یہ سمریتیاں ہیں یہ بدلتی ہیں اور یہ ویویکہ ننجی نے بھی اس کے اوپر بہت ریسرچ کی تھی کہ اتنا بھید کیوں ہے میں یہ بک پڑھتا ہوں تو کچھ ملتا ہے تو انہوں نے ایک چٹھی لکھی تھی اس ٹائم پہ ایک جو مٹھ جو ہوتے ہیں ان کے سنکرہ چاریہ کو ان کے بڑے چلتا رہتا تھا چٹھی کا تو ان کو چٹھی لکھی تو انہوں نے پوچھے کہ میں اس چیز میں کنفیوز ہوں کہ یہ مطبید کیوں ہے کہ اس میں ایک بک میں ایک اصطق میں میں ایسا لکھا ہوا ہے اور وید میں ایسا لکھا ہوا ہے اور میں کس چیز پہ وشواس کروں کس پہ کروں جگیا سے ہے نا ان کے امارے میں جگیا سے تھی تو بھی ایسے اتنے بڑے بلکل بلکل وچارک بنے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ سمریتیاں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلتی ہیں لیکن وید جو ہے وہ کونسٹینٹ ہے وہ وہ ہی رہیں گے وید نہیں بدلیں گے آج جو آپ نے لکھ دیا وہ ویسا ہی رہے گا آپ دس سال بعد جو لکھیں گے وہ بدلے گا تو انہوں نے بولا تھا کہ وید جو ہے ان پہ بسواس کرو کہ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا وہ آج بھی یہ ہی ہے کل بھی یہ ہی ہے پرسو بھی یہ رہے گا لیکن سمریتیاں جو ہیں وہ آج یہ ہے کل دوسری ہوگی پرسو تیسری ہوگی بلکل صحیح بات ہے تو سورنگ میں ایسا کیا ہے سورنگ میں ایکچلی ایک کہانی ہے سسپینس اس میں رکھا ہے ہم نے اور ہر ٹائم پہ کچھ نہ کچھ ہم تھرل لے کے آ رہے ہیں اور کہانی کو مطلب کہانی ایک ایسی ہے کہ جو آؤڈینس کو پکڑ کے رکھے کہ اب یہ ہوا تو آگے کیا ہوگا اور پھر ایک دم سے ہم کچھ چینج کریں بلکل تو یہ ایک بونی ہوئی ہے پوری مطلب آپ بتائیں گے نہیں یہ دیکھنی پڑے گی اس کے لئے انتجار دیکھنا ہی پڑے گا یہ بڑی اور یہ اچھا بھی ہے میں نے ابھی بتایا تھا نا ایکزمپل دیا تھا نا جاؤں کا کیوں وہ بولتے تھے بتا دو کہانی کیا ہے اگر میں بتا دوں گا تو آپ کو دیکھنے میں مجھا نہیں آئے گا پھر کو لیں گے بڑی بیکار بنائیں سٹار کاسٹ بھی بڑی ہے سٹار کاسٹ تو میرے کو بھی ایکشلی جو اتنے بڑی سٹار کاسٹ ہیں جو کی مووی کی میں ٹی وی سے شروعات کی ہے ٹی وی سے ایک مووی کی طرف جا رہا ہوں کون کون ہے اس میں اس میں اس میں ایسا کوکپکر جی ہیں اور راکیش بیدی جی ہیں جی اور ہیں سنجیب تیاغی جی ہیں Crime Petrol انسپیکٹر جی ہیں اور سچین ورما جی ہیں پیوش رانہ دے جی اور ہیں میگا پرساب میگا پرساب ہاں تو یہ ہماری فریڈی فریڈی دارو والا ہے فریڈی دارو والا بھی ہے تو یہ مین سٹار کاسٹ ہیں باقی ہمارے ابھیناس جی بھی ہیں میں اس کا حصہ ہوں تو اچھا لگتا ہے بلکل ہمیں بھی اچھا لگا آپ کے ساتھ کام کر کے پہلی ملاقات ہوئی اتنا اچھا گھل مل گئے بلکل تو بہت اچھا مجھا آیا کام کر کے اگلے پروڈیکٹس کیا ہے کیا پلین اگلی بھی ایک ویب سیریز ہی ہے میں اچھا لی اوویڈ کر رہا ہوں کہ اپیسوڈک ٹی وی کی طرف جاؤں جیسے کہ کرائم پیٹرول ہو گئے تھوڑا اوویڈ کر رہا ہوں اچھا کیونکہ میرا ایک رائٹنگ کا جو ہے وہ مووی کی طرح میں اس کو وہ سپیس نہیں مل رہا تھا ٹی وی میں جو ہے نا ایک رائٹنگ سپیس جو ہمیں ملتا ہے وہ نہیں مل گا تھا تو تھوڑا کریٹیوٹی پہ بھی فرق پڑتا ہے بلکل ٹائپڈ ہو جاتے ہیں ہاں تو ہماری سوچ وہ ہی ہو جاتے نا ٹی وی اگر ہم کر رہے ہیں تو ہماری سوچ ٹی وی والی ٹی وی والی میں نے سوچ دیکھو ایسے بدلتی ہے ایک کرائم سو کیا تھا میں نے انڈیا موش سنسن کھے کھانی اس کے ڈائیلوگ لکھے دیں جو کی بوٹ پہ ہے اب لیبن تو جب وہ لکھا تو ایسا ہو گیا کہ مرے اندر سے خود لگنے لگ گیا کہ میں کریمنا ہوں کریمنا بڑی موسکل سے میں نے دیمارک سے نکالا اس کو اس کے بعد پھر میں نے ایک کومیڈی سو لکھا تھا مہاراج کی جہو اس کا سکرین پلی ڈائیلوگ لکھا ہے میں نے سٹار پلس کے لیے آیا تھا جی لیمٹیڈ سیریز تھی تو کومیڈی لکھا کومیڈی میں مجھ آتا ہے ہم وہ لکھا تب جا کے وہ دیمارک سے نکلا تھا تو یہ ٹریٹمنٹ خود ہی کرنا پڑتا ہے ہاں یہ خود ہی کرنا پڑتا ہے ایک کہانی کار کو سفل ہونے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہے کہ ماحول کو observe کرو ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی گوھر سے بات سنو کیونکہ ہم وہی لکھتے ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں امیجینیشن ہے ایک ہے لیکن ہم کتنا ہی فکشن لکھ لیں ہم کتنا ہی کچھ بنا لیں لیکن ریالٹی اس میں ہمیشہ جوڑی رہے گی جیسے آپ فکشن کے طور پر ایک سائنس فکشن لکھ لیں یا انترکس کی دنیا آپ نے لکھ لی انترکس کے بارے میں لکھ دیا بنا دیا کہ ہاں انترکس میں ایسے لوگ ہیں اب لوگ ہیں بات تو وہ ایسے ہی کریں گے جیسے ہم کر رہے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے نا یا تو وہ بات کریں ان کے الگ ہی لینگویج بنا دو اگر الگ لینگویج بنا دیں گے تو اس کو اس کو سمجھے گا کون سمجھے گا صحیح بات تو یہ جو چیز ہے ہمیشہ ریالٹی جو ہے یہ کبھی جدہ نہیں ہو سکتی رائٹنگ سے اور ہمیں جو کہانیاں جو ہے نا یہیں مل جاتی ہیں کہیں پہ بھی بلکل اپنے آس پاس سے آس پاس سے ہی کہانیاں ملتی ہیں اور جو آس پاس سے جو کہانی ملتی ہیں نا وہ دم ہوتا ہے بلکل کیونکہ اس کو ہم کنیکٹ کرتی ہیں کنیکٹ کرتی ہیں کئی لوگ سوچتے ہیں کہ میں اپنی ہی جیونی لکھ دوں اپنی جیونی ہر کوئی لکھنا چاہتا ہے بلکل لیکن اگر آپ کسی دوسرے کی جیونی کو لکھو گے تب آپ لکھک کہلا ہوگی صحیح بات کہ اس کو آپ نے خود میں اتا رہا ہے پھر آپ نے اس کو لکھایا بلکل تو وہ لکھک ہے ویب سیریز کی آپ نے بات کی تو ویب سیریز میں جو ہم جتنی بھی ویب سیریز لگ بک دیکھی ہیں وہ اپنی کلات مکتہ ہے سب میں وہ ایک مادھیم ہے لیکن مجھے ایسا لگا کہ وہ بہتنا ویکتیگت مادھیم ہے اس کو آپ کلیکٹیو بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے گروپ میں بیٹھ کے پریوار میں بیٹھ کے دوستوں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے بڑی چھوٹی عمر کے لوگ اکٹھے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے ہماری سوسائیٹی اس طرح کی ہے تو بلکل ویکتیگت ہے کان میں لیڈ لگا کے ہی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اتنی اشلیلتہ اتنی گالیاں ان میں ہوتی ہیں تو یہ آپ چھوپ سیریز لکھ رہے ہیں مطلب ظاہر ہے اس میں بھی ہوگا اس میں بھی ہے اس کا بھی ایک دیکھئے اب ہم باہر چاہے کسی سوسائیٹی میں ایک بندے سے ملے ہم آپ اس نورمل بات کریں گے لیکن جب ہم ایک یار دوست سے ملیں گے تو ہم گالی گلوچ بھی چلتا نورمل چیز ہے آج کے کایم پہ بینہ گالی کے کوئی یار دوست ملے گا بھی نہیں وہ اپنا پن تب ہی لگتا ہے آج کا جو سینیما ہے جو پہلا سینیما تھا وہ ڈائلوگ بازی کا تھا کتے میں چھوڑوں گا نہیں میں تجھے مار ڈالوں گا یار اسے وہ مت کرنا اور اس کا انجام تجھے ہوگا تنا ہوگا تو اس چیز سے نکل آیا ہے اب جو آج کل کے بول چال کا جریہ بھی ہے وہ ایک ہم جو بولتے ہیں سینیما بھی ایک وہ ہی جریہ ہے بول چال ریل لائف کے جان لائف اور رہی بات کی فیملی کے ساتھ یا اسی کے لیے OTT ایکشلی ہم سے بعد والی جنریشن ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھنا پسند کرتی ہاں وہ پریوار میں بیٹھتے نہیں یہ موبائل ایسے آگے کہ گھر میں اگر پانچ لوگ ہیں تو پانچ کونوں میں بیٹھے پانچ موبائل چل جائے تو تو کنورسی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل بھی اور شیئرنگ نہیں ہے باتوں کی بھاوناوں کی تو یہ اوڈینس کو ایکشلی ایک ہے کہ ہم ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں ساف ستھ رہا ہے ایک سینیما میں وہ ساف ستھ رہا ہے ایک اس کے بیچ کا بھی تو کچھ ہونا جس میں ہم اس چیز کو بھی دکھا سکھے کہ یہ بھی ہے یہ ایکشلی ہم دکھا رہے ہیں سینیما میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینیما والے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ پرموشن نہیں ہے کہ سینیما نے کو گالی دینا نہیں سکھایا سینیما نے تو کسی کو ماردھار نہیں سکھایا سینیما نے بہت اچھی چیزیں بھی سکھایا وہ کتنے لوگ سمجھے کتنے سکھا تو ایمپیکٹ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے میں چاہے کسی کے بھی ساتھ بیٹھوں میں نہیں کسی دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا تو میں دارو پینا چال گر میں نہیں پیتا اور میں پینے چال گر دی یہ میرے اوپر میں نہیں پیوں گا کسی میں ہمت بیٹھ کیا ہوں میرے کو بدلنے کے لیے میں خود ہوں جیمعیوار اس کا میرے کو کوئی اور بدل نہیں سکتا صحیح بات تو ہمیں کیا دیکھنا ہے یہ اجادی ملنی چاہیئے یہ میرا خود کا ہو ہے نا اوٹ تو ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ دیکھتے نا دیکھتے وہ تو میری چوئیس ہے کی میں کیا دیکھ رہا ہوں اس میں بھی ریسٹکشن ہیں 18 پلس وہ سب وہ کنٹینٹ رہتا ہے ویسا تو اس میں کہیں مطلب رائٹر کے اندر کی چیز ہی ہوتی ہے یا پھر چینل کا یا جس کو کہیں باجار ہے درشک ورگ اس کا بھی پریشر رہتا ہے چیزیں ڈالنے کے لئے سروات تو ہم اپنے سے ہی کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگے ایسا نہیں کہ بے فجول کی گالی دو بے فجول کی گالی وہ بیکار ہی لگے جی لیکن جہاں پہ جرور ہے اگر وہ پہ گالی نہیں ہے تو وہ بیکار کریکٹر کو نکھار کے لیے اس کو دکھانے کے لیے ریالیٹی دکھانے کے لیے کریکٹر حرامی ہے بیکار قسم کا بندہ ہے اور ہر بات میں وہ کسی کی ماں بین کے دیت گالیاں دیتا ہے وہ اس کو اگر ہم نہیں دکھائیں گے تو کریکٹر لگے گئی نہیں اور تو یہ چیزیں کریکٹر بنانے کے لیے کرنی پڑتی ہے ہمیں شروعات ہم سے ہوتی ہے پھر چینل کاتا ہے کہ یہ کم ہے اس کو تھوڑا یہاں پہ زیادہ کر دو یہ زیادہ ہے اس کو کم کر چینل کے لگے بیٹھتا ہے کہ یہاں پہ کٹ کرو اور یہاں پہ سلا دو اس کو بلکل صحیح آپ رائٹر ہونے کے ناتے کریں دنوں کی بات کریں تو کتنا پوٹینشیل آپ کو نظر آتا ہے ہریانہ کے کلاکاروں میں سر ہریانہ کی دھرتی جو ہے کلاکاروں سے بھری پڑی ہے یہ کسی میں ہریانوی کلاکار سے ہی سونی تھی کہ ہریانہ میں اگر کہیں پہ پتھر پھینکیں گے نا تو کسی کلاکار کو ہی لگے گا تو کلاکار یہاں پہ اتنی ہے ایک جریہ نہیں ہے میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ پلیئر گھر پہ بیٹھ ہے کسی کو پتہ نہیں لگے گا کی وہ پلیئر ہے وہ کیسا کھلاڑی ہے تو کلاکار یہاں پہ بہت ہے یہ کلا جو ہے ہماری ہسی مجاگ ہسی مجاگ ہر بات پہ ہم تپنی کریں گے تو ہم ہسی مجاگ کی طرف ہی زیادہ کھچ گئے جو شروع میں بنی تھی چندرہ وال لادو سب موویز بنی ہے اس کے بعد سے سینیما ایک دم سے پیچھے چلا گیا جبکی ہمارا ایک جمعواری تھی اس کو اور اوپر لے کے جائیں آگے تک لے کے جائیں لیکن ہم اُلٹا اس کو بہت نیچے لے کے آگے ریزن کیا آپ سمجھتے کیا ریزن آہ ایک سوچ کا فرق ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ سوچ جو تھی نا پہلے وہ کلاکار کو دیکھنے کا نجریہ نجریہ تھا تو وہ نجریہ ہے اب بدلہ کیا یہ کلاک یہ کلا ہے یہ بھی ایک پروفیسن ہے ہم اس کو پار ٹائم لے رہے تھے پار ٹائم اگر ہم کام کریں گے تو وہ کام اتنا اچھا نہیں ہوئے گا لیکن جس کو پروفیسن بنا کہ میری کلا ہے میں کلاک آ رہوں میرا کام کلاک دکھانا ہے تو اس کو لے کے جب چلے تو یہاں سے بدلہ آنے لگ گیا سب سے پہلے آیا سونگ ہریانوی جو سونگ سونگ اس میں اچھا گانے آنے لگیا بلکل بلکل پہلے کہ بولی وڈ کا کوئی سونگ اٹھا لیا اس کی ترج پہ ہم نے اپنے ہمیں موسیق نہیں بنا موسیق نہیں تار نہیں کمپوزیشن کی پروبلم سے یا جو پرانے لوگوں نے کمپوز کر دیا چاہے باون کاموں کی راگنی یا کوئی بھی ہے یا پھر پندل لکشمی جنجی جی ہم نے اس کو ہی آگے کرتے گئے نیا کرییشن اور جہاں پہ کرییشن نہیں ہے وہ چیز مر جاتی لیکن اس جنریشن نے بہت اچھا کیا اس کو اٹھایا سونگ سے سونگ سے اٹھا ابھی سینیما بھی کچھ آئے بھی ہیں ٹریل بغیرہ بھی آئے ہیں اٹھا ہریانوی پلیٹفورم بھی آیا ہے بہت اچھا ہے کئی ایپس آئے ہیں تو ابھی لے کے جا رہے ہیں اس کو کیونکہ ممبئی میں بھی اگر ہم فلموں کی بات کریں یا سیریل کی بات کریں تو ہریانا کو دکھانے کا جو نظریہ تھا جہاں فوہڑتا ہے کوئی پولیس والا بنا دیا کوئی کنڈیکٹر بنا دیا مطلب یہی چھوی ابھی تک دکھ رہی تھی اور یہ لگتا تھا کہ کسی کو اول جلول طریقے سے ہسانے کے لیے یا ڈی گریڈ کرنے کے لیے کریکٹر کو اگر کہیں پہ دکھانا ہے تو اس سے ہریان بھولو آل اس کو ہریان بس یہ تھا کہ جہاں پہ ماردار کی بات آگی یا کوئی ایک گرم دیماغ کا بند ہے تو ہریان بنا دو لیکن اس سے بھی اب سنیما بہت آگے گیا ایکشلی اب بولی ووڈ میں ہریان کے بہت لوگ بنگال کے ہیں اب بہت ہیں لیکن اب ہریان کے بھی اور یہ ہی ایک انفلینس ہوا کی ہریان میں سنیما بولی ووڈ ہریان کے طرف کھینچا ہے اسمانی چودری جی ہیں وہ بھی کافی اچھی یشبال شرما رنڈی راج کمار بھی ادھر سے یہ بہت سارے لوگ یہ بڑے نام آگے ان کے ساتھ میں جو الگ لگ فیلڈ میں ہے جو ہے تی میشن میں آگے کریٹیو میں آگے ڈائریکشن میں آگے اور رائٹنگ میں آگے ایکٹنگ میں تو سنگ میں بھی ہیں تو اس نے چینج کیا ہے اور اب تو میں چاہ رہا ہوں کی بولی ووڈ میں کام کروں لیکن ساتھ میں ہریانوی جو مووی انڈرسٹی ہے اس کو اٹھایا جائے کی ایسا ہو کی ہر سکربار کو ایک ہریانوی مووی کم سے کم ایک ہریانوی مووی ریلیج ہو بنے اما پردے تو یہ میرا ایک ٹارگیٹ ہے اور یہ ایک سوچ ہے ہریانوی انڈرسٹی کو یہاں لکھے رکھی ہوئی ہے پوری ہے complete ہے اور اس کے تھیر ریلیج کے لیے ہی اس کو کروں گا اس کو خود ہی ڈاریکٹ کروں گا کیا بات ہے تو ایک لیکھک اب ڈاریکشن کی مووی نہیں ٹائم ہے اس میں مطلب ایک قدم تو بڑھائی گیا میں جب سوچ لیا تو قدم بڑھ گیا سیکھنا بھی ہے ابھی تو کیا نا جیسے جیسے کام کرتے جائیں گے سیکھتے بھی جائیں گے اور جب میرے کو آج 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 پھر میں پھول فلیس اس کے پیچھے ہی لگ جاؤں کہ میرے کو پورا ویجن کلیر کر لینا کہ میرے سوٹ کیسے کرنے ایک سوال اور بنتا ہے آپ ایک رائٹر ہے اپنی چیزیں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو جو دیکھنے والے ہیں درشک ہیں ان سے کیا امید کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم درشکوں پر چھوڑ دیتے ہیں ہم گندہ لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ لوگ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں تو ظاہر ہے کہ نا کئی لوگ بھی اس کے لئے ذمہ دار ہیں تو کیا امید کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھو یہ تو ایک کہا ہوتا ہے نا کی بول دے کہ مو نہیں پکڑی جاتے تو آپ چاہے کچھ بھی کام کریں ہر کسی کو اس کے اوپر ہر کسی کی ایک اپنی سوچ ہے ہر کسی کے آتی ہم اس کو یہ نہیں expect کر سکتے کہ آپ یہ پرتی کری دو ہم اپنا اس میں اتنا دیا ہے ہم نے اتنی محنت کیا آپ بھی جانتے ہو بلکل ٹھیک تو اتنی محنت اس میں کی ہے صرف آپ ایک بار دیکھو اس کو آپ کو اچھا لگے برا لگے وہ ایک الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو دیکھانا چاہ رہے وہ ہم آپ کو نہیں دکھا پائے ٹھیک ہے اور کسی کو وہ چیز بہت اچھی لگ جائے گی بلکل کی وہ سکتا ہے ہم ہم تو ہر کو دیکھو تکھا کھانا بھی پسند نہیں کرتا نا مرچ کسی کو تو مرچ چاہیے تو ہر ٹیسٹ ہے تو ہر ٹائپ کی آڈینس ہے ہر اس لیے ہر ٹائپ کا کنٹنٹ بھی بننا چاہیے کسی میں ایکشن وہ سب کومیڈی کوئی تھریلر کوئی ایک درک تھریلر ہوگی جو دماغ میں بیٹھ جاتی جیسے نو سموکنگ ہوگی تو یہ بھی بننی جروری ہے یہ صحیح بات یہ سنیمے که خوبصورتی ہے مطلب ایک درشک ورک بلکل ایسا ہے جو صرف ہورر موویز ہی دیکھنا پسند کرتے کچھ کومیڈی دیکھتے کچھ سیریز ٹائپ کی دیکھتے کچھ لب سوریز دیکھتے ہیں تو بلکو صحیح کہ آپ نے سمویدنا کو وہی سے پکڑنا چاہیے تو ہمیں پہلے ہی اپنے اگر میں لکھ رہا ہو نا تو میرے کو پتہ کی میری اڈوینس کیا ہے یہ چیز ہر کسی کو پتہ ہوتی ہے کہ بیٹھ کے دیکھیں صحیح صحیح بات تو اکیلے میں ہی دیکھی ہے چلیے روحی جی بہت بڑھی بات چیت رہی آپ سے مل کے بہت بہت اچھا لگا بلکل اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ویب سیریز آ رہی ہے سورنگ یہ بھی آپ کو بہت اچھی لگے سچ میں خود کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو شوٹ ہو رہا ہے اس جگہ پہ وہ اصلیت ہے یا اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی کہیں اور شوٹ ہو رہا ہے تو کہانی میں جیسے جیسے گھستے ہیں ویسے ویسے کوئی نئی چیز نظر آتی ہے تو مجھے خود کو لگتا ہے کہ بہت اچھا سوٹ کیا ڈائریکٹر صاحب جو ہیں گر راستر بہت اچھا سوٹ کر رہا جی تو آپ سے چاہیں گے کہ ضرور آپ اس ویب سیریز کو دیکھو کہ مہینہ دو مہینہ شاہد اس میں لگے گا ریلیزنگ میں ٹریلر آ جائے گا تو آپ کو پتا لگی جائے گا بلکل 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 ہم دوارا سے رہی جی سے ملیں گے اور رہی جی ان نو پہ آئے گی اور ام 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 جی تو بہت بہت شب کام نائے آپ کے اس فلمی سفر کے لیے لیکن کا سفر ہے آپ کا ہم چاہیں گے کہ ویب سیریز کے بعد آپ بڑی فلمیں لکھیں اور بڑے ستار کے لیے لکھیں تو مطبع حریانہ دکھے کی حریانہ تو وہی لے چل رہے ہیں اور اپنے پردیش کے لئے کام لکھنے کا ہے لکھنے سے مطلب ہے مجھ آنا چاہیے بس enjoy کرو تب ہی مجھ جس فیلڈ میں آپ سوچ کرنی ہے تو ایکٹنگ کو enjoy کرو لگ جاؤ پاگل کے پیچھے پاگل بند پاگل وں کی طرح پیچھے پڑ جاؤ جنون چاہیے جنون چاہیے رائٹر بن نیا تو سوچ بیٹھ کھوڑی آنکھ بند کر اس کے بارے میں سوچ کہ میں نے کیا کیا یہ تریقہ ہے ہمارے بیٹھ بیٹھ پڑھ سوچ تے اس کو imagine کرتے ہیں تو بکس ایک رائٹر کے لیے بکس پڑھ بہت ضرور ہے دیکھنا تو ہے ہی لیکن بکس پڑھ سب سے زیادہ ضرور ہمارے میٹر پروفیسر ہے ان سے بات ہو رہی تھی میں نے بہت دنوں سے کچھ لکھ نہیں پا رہا تو انہوں نے کہا تم نے پڑھ چھوڑ کیا پڑھ چھوڑ دوگے تو آپ اٹکو گے یہ رائٹر بلوک بولا جاتا ہے بلکل تو چلئیے بہت اچھی ملاقات رہی بلکل بننے والا آپ کبھی آپ کو بھی مزایا ہوگا سکریہ 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 سکریہ